علف نون پی ٹی وی کلاسکس میں شامل انتہائی شاندار ڈراموں میں سے ایک ہے جو آج بھی دیکھنے والوں کو پہلے جیسا لطف فراہم کرتا ہے اس ڈرامے میں جلوہ کر ہونے والے تمام کردار نمائیاں رہے تاہم ننہ کے حصے میں آنے والی مقبولیت کسی اور کو نہ ملی کومیڈی کے بادشاہ کے طور پر پہچان بنانے والے ننہ کی دردناک موت کے بعد ان کی فیملی امریکہ منتقل ہو گئی وہ امریکہ میں کیسی زندگی بسر کر رہی ہے اس بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے آج کیسے ویڈیو میں ننہ کی بیوی اور بچوں کو آخری بار ان کے جنازے پر دیکھا گیا تھا جس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئے اور آج تک واپس نہیں آئے ننہ کی بیوی اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے دیکھ بال کر رہی ہیں انہیں میاری تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بہترین تربیت فراہم کر رہی ہیں حیرت انگیز طور پر ننہ کی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے لاہور میں ہی رہنا چاہے گئے تھا جہاں ان کے بچے اپنے والد کی قبر کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے اور ان کے دل میں اپنے باپ کے لیے مصبت جذبات پیدا ہوتے مگر انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے الٹا بچوں کو دیارے غیر کی فضاء میں پر کھولنے اور اونچہ اڑنے کے لیے چھوڑ دیا ننہ کی بیوہ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی خود کو میڈیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور نہ کبھی ان کی تصویر یا ویڈیو دیکھنے کو ملی جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ انہوں نے ننہ کے چلے جانے کے بعد خود کو گمنامیوں کی نظر کر لیا اور معاشرے میں اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے وہ کسی عام گھرانے یا فرض سے تعلق رکھتے ہوں حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بچے اور بیوہ سوشل میڈیا پر ایکٹو نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی پروفائل اس حوالے سے موجود ہے جسے دیکھ کر اندازہ ہو سکے کہ ننہ کے بچے اور بیوہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں ننہ انڈسٹری کے مصروف اداکاروں میں سے تھے ان کی ایک دن میں متعدد چھوٹنگ چلتی تھی جس کے باعث وہ راتوں کو دیر تک گھر آتے یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا زیادہ موقع نہیں مل سکا لہٰذا بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کی بیوہ کے سر آ گئی اور وہ اس فرض کو باقائدگی اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی رہی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ننہ کی فلم انڈسٹری میں کیا مصروفیات ہیں اور وہ کس سے مل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بس اپنے شوہر کو گھر آتا اور گھر سے جاتا ہوا دیکھتی تھی اور یہی حال ان کے بچوں کا تھا جس دن ننہ کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا تو اس دن ان کے گھر میں عید کا سماہ ہوتا ننہ جب انڈسٹری کے مقبول اور باعثر اداکاروں میں شمار کیے جانے لگے تو انہوں نے اپنی ایمان پر فنکاروں کو انڈسٹری پر کام دلوانا شروع کر دیا وہ ایک جگہ رقص دیکھنے جایا کرتے جہاں انہیں نازلی بطور رقاصہ اس قدر پسند آئی کہ انہیں اس سے یک طرفہ محبت ہو گئی حالانکہ وہ اس وقت شادی شدہ اور بچوں کے والد تھے مگر جب عشق کا زور چلتا ہے تو کچھ دکھائی اور سجھائی نہیں دیتا اور یہی کچھ ننہ کے ساتھ بھی ہوا نازلی کی ظلفوں کے عصید ننہ نے ان کے ساتھ قربت بڑھانے کے لیے انہیں انڈسٹری میں کام دلوانے کے لیے ڈائریکٹرز کو باقاعدہ پروش کرنا شروع کیا اور یوں نازلی پر انڈسٹری کے دروازے کھل گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نازلی انڈسٹری میں مقبولیت حاصل کرتی چلی گئیں وہ دونوں حالت سے دولت اور شہرت حاصل کرنے لگ گئی تھی ننہ نے کئی ایک فلموں میں زبردستی نازلی کو اپنے ساتھ کاسٹ کروایا تاکہ وہ ان کے ساتھ وقت گزار سکیں مگر نازلی کو دور دور تک اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ ننہ ان کے بارے میں کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں وقت گزرتا گیا اور ننہ کے دل میں محبت کی جلنے والی آگ شدت پکڑنے لگی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے نازلی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دیا مگر نازلی نے انہیں توقعات کے برعکس جواب دیا جس سے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور جب نازلی انڈسٹری میں مصروف ہو گئی تو انہوں نے نہ صرف ننہ سے دوری اختیار کر لی بلکہ انہیں مکمل طور پر نظر انداز بھی کرنے لگی جس سے انہیں شدید رنج ہوا کیونکہ وہ انہیں دل و جان سے چاہتے تھے مگر نازلی کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جس کی بنیاد پر یہ رشتہ مزید آگے نہ بڑھ سکا ایک طرف ننہ نازلی کے غم میں سلکتے جا رہے تھے تو دوسری طرف انہیں فنی میدان میں بھی تنظلی کا سامنا کرنا پڑا انہیں بیک ٹو بیک فلاو پروجیکٹس کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ڈائریکٹرز نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا اور انہیں انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے منت سماجت سے کام چلانا پڑا ننہ بیقت وقت دو صدمے اپنے دل کے ساتھ لگائے بیٹھے تھے جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہوتی چلی گئی ان کی لاہور میں اچھی خاصی خوشحال فیملی تھی مگر اس کے باوجود وہ تنہائی میں زیادہ تر وقت گزارتے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سگرٹ اور شراب نوشی بھی کرنے لگ گئے تھے انہوں نے میل ملاب بند کر دیا تھا اور وہ چار دیواریوں تک محدود ہو گئے تھے جس کے لیے اور جس کی وجہ سے یہ سب کر رہے تھے وہ ان سب سے انجان انڈسٹری میں اپنے پروجیکٹس کے سلسلے میں مصروف تھی نازلی کی محبت میں تڑپتے ننہ کی ذہنی حالت اس قدر تشویشناک ہو چکی تھی کہ انہوں نے حالات سے تنگ آ کر اپنی جان لینے کا فیصلہ کر لیا دو جون انیس سو چھاسی ننہ کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا جب انہوں نے شارٹ گند سے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا گھر میں گولی چلنے کی آواز سن کر جب ان کے گھر والے کمرے کی طرف دوڑے اور دروازہ توڑا تو ننہ خون میں لگ پت تھے اور ان کے پاس ہاتھوں سے لکھی تحریر موجود تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی جان خود لے رہا ہوں اور اس معاملے میں نازلی بے قصور ہے حیرت انگیز طور پر ننہ کی وفات کے بعد نازلی بھی منظر عام سے غائب ہو گئی اور یوں معلوم نہ ہو سکا کہ ننہ نے آخر یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا ننہ کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ نے ناگزیر وجوہات کی بینا پر لاہور کو خیر آباد کہا اور مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو گئے اور پھر دوبارہ پاکستان میں دکھائی نہیں دیئے پاکستان میں ننہ کی برسی کے موقع پر ان کے لیے تقریبات منعقد ہوتی ہیں لیکن آج تک ان کی بیوہ بچوں اور قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کا بھی پیغام دیکھنے یا سننے کو نہیں ملا اور نہ ہی کبھی ان کے گریلو فرد کو ان کے قبر پر آتے ہوئے دیکھا گیا کریم پارک کے قبستان میں ننہ کی آخری آرامگاہ موجود ہے جو عدم توجہ کی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں گندگی کے ڈھیر دیکھنے کو ملتے ہیں قبر کے آس پاس اگی ہوئی جھاڑیوں کی وجہ سے قبر کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے اتنے بڑے کومیڈین کے قبر پر اس طرح کے حالات دیکھ کر روح کام پڑھتی ہے ان کی قبر پر ہم نے مکمل ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے قبر کے تمام حالات کو دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ننہ کے درجات بلند کرے اور ان کی بخششوں مغفرت فرمائے ملے گا پانچ لکھ روپیہ ملے گا پانچ لکھ روپیہ ملے گا پانچ لکھ روپیہ